سعودی عرب اور خلیج ممالک میں آج عید الازحہ منائی جا رہی ہے سعودی عرب بھی عید الازحہ کی نماز ادا کر دی گئی مسجد الحرام میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے خطبہ دیا عید کے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد کے گئے جہاں لاکھوں فرزندانیں اسلام نے عید کی نماز ادا کی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے سعودی عرب کی بارہ ہزار سے زیاد مسجد میں نماز اید کے اجتماعات منعقد ہوئے لاکھوں پاکستانیوں نے بھی اید کے اجتماعات میں شرکت کی اید کی نماز کے بعد لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو اید کی مبارک بات دی حجاج کرام قربانی کی ادائیگی کے بعد احرام کھولیں گے اید کا خطبہ دنیا بھر میں ایک عرب سے زیاد افراد نے سمات کیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس خطبے کا بیس زبانوں میں براہ راست ترجمہ کیا گیا امام کعبہ کی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی اپیل کہا فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں امت مسلمہ فلسطینوں کو یہود کے ظلم سے نجات دلائے خطبہ حج میں زکاة اور حقوق العباد کے ادائیگی پر زور دیا گیا بوری برادری آج عید الازحہ منا رہی ہے کراچی میں صدر کی تاہری مسجد میں عید الازحہ کی نماز ادا کی گئی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بادی قربانی کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے پشاور میں افغان باشندے بھی آج عید الازحہ منا رہی ہیں پشاور کے علاقے تاج آباد میں عید کی نماز ادا کی گئی گوونر سندھ کامران خان ٹیسوری نے قربانی کے لیے سو اونٹ دس بیل اور سو بکرے خرید لیے بھاو تاؤ کر کے رات گئے فی بیل دس لاکھ فی بکرہ چالیس ہزار کا خریدہ گیا گوونر پہلے ہی سو اونٹ تین لاکھ فی اونٹ کے حساب سے خرید چکے ہیں گوونر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ عید کے تینوں دن سو اونٹ قربان کریں گے اور سو بکرے مستحقین کو دیے جائیں گے عید پر راشن بھی تقسیم ہوگا ہاں رہے ہیں ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہائی ہیں کہ اس باری قربانی کرنا بہت ہی مشکل لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا آٹھ دس بارہ لاکھ رپی اٹھ مان کر رہے ہیں صبح کے تین بجے کے پھر رہے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ملا بھی تاک بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جامرہ خوبصورت سے خوبصور اللہ کی راہ میں قربان کریں ان کی خواہش حالت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چارٹ سے پانچ جانور جو ہے انشاءاللہ اس کے پہلے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دینے ہیں اور پاکستان میں عید قربان میں بس ایک روز ہی باقی وقت کم مقابلہ سا جانوروں کے خریداری میں تیسی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رشت بھاو تاو تیس کسی کو جانور مل گیا تو کسی کو تلاش چاری شہری مہنگائی سے پریشان بیوپاری کا حق کم ہونے سے نالا مویشی منڈی میں ایک سے ایک کمال جانور قربانی کے جانوروں کے سجاوٹ کا کاروبار بھی اروج پر شہریوں نے سستے قصائے کی بھی تلاش شروع کر دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے